زفربان سے خبر شامل کریں گے چینی واشنگوں کا جانسہ دے کر شادیہ کرنے کا انکشاف لوحان کے ہائشی علیم کی بیٹی کو پیسوں اور چائنہ میں نوکری دینے کا لالچ دیا گیا گھر والوں کو بھاری رقم اور نوکری کا جانسہ دے کر شادی کی گئی متاثرہ لڑکی کے مطابق سادیا کی شادی زینگ فنسے سات مارچ کو اسلام آباد میں ہوئی تھی اور نکاح سرگودہ کی یونین کاؤنسل بارہ میں ریجسٹرڈ کروایا گیا سیکٹر آئی ایٹ میں ایک مکان میں رکھا گیا یہ کہنا ہے متاثرہ لڑکی کا میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دھوکے بعد سے حقائق سامنے آنے پر تمام افراد کے موبائل نمبر بند ہے متاثرہ لڑکی کے مطابق یہ لوگ ایک منظم گروہ کی شکل میں کام کر رہے ہیں حکومت پاکستان میری بیٹی کو تحفوز افراہم کرے متاثرہ خاندان نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے زفروال میں چینی باشندوں کا جانسہ دے کر شادیاں کرنے کا انکشاف لوہان کی رہائشی علیم کی بیٹی کو پیسوں اور چائنہ میں نوکری دینے کا لالش دیا گیا متاثرہ لڑکی کے مطابق گھر والوں کو بھاری رقم اور نوکری کا جانسہ دے کر شادی کی گئی متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان میری بیٹی کو تحفوز افراہم کرے چینی باشندوں کا جانسہ دے کر شادیاں کرنے کا انکشاف لوہان کی رہائشی علیم کی بیٹی کو پیسوں اور چائنہ میں نوکری دینے کا لالش دیا گیا متاثرہ لڑکی کے مطابق گھر والوں کو بھاری رقم اور نوکری کا جانسہ دے کر شادی کی گئی سادیا کی شادی زینگ فن سے ساتھ مارچ کو اسلام آباد میں ہوئی نکاح سرگودہ کی یونین کاؤنسل بارہ میں ریجسٹرٹ کروایا گیا متاثرہ لڑکی کے مطابق سیکٹر آئی ایٹ میں ایک مکان میں رکھا گیا اور میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں حقائق سامنے آنے پر تمام افراد کے موبائل نمبرز بند ہیں یہ لوگ ایک منظم گروہ کی شکل میں کام کر رہے ہیں متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان میری بیٹی کو تحفظ فراہم کرے چینی باشندوں کا جانسہ دے کر شادیاں کرنے کا انکشاف لہان کی رہائشی علیم کی بیٹی کو پیسوں اور نوکری کا لارش دیا گیا چائنہ میں گھر والوں کو بھاری رقم اور نوکری کا جانسہ دے کر شادی کی گئی یہ کہنا ہے متاثرہ لڑکی کا سادیا کی شادی ہوئی جو کہ نکاح سرگودہ کی یونین کاؤنسل بارہ میں ریجسٹرٹ کروایا گیا اور سیکٹر آئی ایٹ میں ایک مکان میں رکھا گیا متاثرہ لڑکی کے مطابق میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں اور حقائق سامنے آنے پر تمام افراد کے موبائل نمبرز بھی بند ہیں یہ لوگ ایک منصم گروہ کی شکل میں کام کر رہے ہیں متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان میری بیٹی کو تحفظ فراہم کرے زفر واد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں چینی باشندوں کا جانسہ دے کر آشادیاں کرنے کا انکشاف لہان کی رہائشی حلیم کی بیٹی کو پیسوں اور چائنہ میں نوکری دینے کا لالش دیا گیا اور متاثرہ لڑکی کے مطابق گروہ والوں کو بھاری رقم اور نوکری کا جانسہ دے کر شادی کی گئے اسی پر مسید بات کریں گے رانا علی رضا سے رانا اس تمام طرح معاملے پر ہمیں اپڈیٹ کیجئے مسید کیا ہوتا اب صلاحاتیں ہم کے پاس عجیب بالکل زفروال کے نواہی قسمہ لوخان میں دیس سالہ سادیاں مسید کی شادی چینی شہری زوم فیون کے ساتھ زفتہ سات مرس کو ہوئی تھی سادیا کے گھر والوں کو بھاری رقم اور نوکری کا جانسہ دے کر شادی کی گئی چینی شہری زوم فیون نے سادیا کو چائنہ ساتھ لے جانے اور مالی سپورٹ کرنے کے لئے شادی کی تقریب اسلام آباد ایک مقامی ہوتل میں ہوئی ایٹ سیون سیکچر میں رکھا گیا جہاں سادیا کے علاوہ اور بھی لڑکیاں موجود تھیں شادیا کا نکاح نامہ سرگودہ کی یونین کونسل نمبر بارہ میر جیسٹ کیا گیا جیسے ہی سادیا کو ملوم ہوا کہ یہ چینی لوگ دوپاز ہیں تو سادیا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے باگ نکلی سادیا کے والدین نے اعلیٰ حکام سے اپیل کیا ہے کہ واقعہ کا نوٹس لیا جائے بہت شکریہ رانا علی رضی صاحب کا اس تمام معاملے پر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا